موسیقی گھرہ بندی کر روک لیا جس کے بعد مہیندر سنگھ چورولی اپنے سمرتھکوں کے ساتھ وہیں دھرنے پر بیٹھ گئے مہیندر سنگھ چورولی اپنے سمرتھکوں کے ساتھ دلی میں چل رہے کرشیو ویروہ دی بلوں کے خلاف کسان آندولن میں شامل ہونے چاہ رہے تھے کسان نے تا مہیندر سنگھ چورولی کو ان کے سمرتھکوں کے ساتھ پولیس پی اے سی نے گھرہ بندی کر روک لیا پلس دوارہ روکے جانے پر جھانجر روڈ سید یامن ایکس پیس ویک کے انڈر پاس کے نیچے ہی دھرنے پر بیٹھ گئے اور دھرنے کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا تو انہیں دلی میں اندولن کر رہے کسان بھائیوں کے سپاس جانے دیا جائے یا کوئی ورشت عدکاری ہمارے بیچ آ کر بتائے کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے انہوں نے دو بجے کا ٹائم دے کر اپنے بیچ ورشت عدکاری کو آنے کو کہا ان کے دوارہ پرشاسنے کا دیکاریوں کو دیے گئے سمیہ ٹھیک دو بجے ڈپٹی کمیشنر وشال پانڈے اے سی پی شرط چند شرما سچیو امیش بہادور ایسے چو تھانا نولیج پارک ورون پوار کے ساتھ دھرنہ سل پر پہنچے اور ڈپٹی کمیشنر وشال پانڈے نے کسانوں کو سمجھا بجا کر گھر واپس بھیجا پرائم نیس 24 کے لیے گوتم بدنگر سے بیورو چیف دیویندر سنگھ کی ریپورٹ سباہ کے سرزکت شرولی جی میرے بجرد سیسان بھائی ماں تائے بہنے نو جوان ساتھیوں پترکار بنگو میرے ساتھوں ہیں آپ لوگ اتنی بھاری تارات میں آئے ہیں کبھی کبھی احزاز ہوتا ہے لوگوں کو جب تک ہم وہاں پہنچیں گے نہیں تب تک ہماری بات سنی نہیں ہے لیکن ساہر آپ لوگوں کو سسٹم کا پتہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو پتہ بھی ہوگا میں بتانا چاہتا ہوں جب کوئی ہائیوے کوئی سرک کسی پر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کا جواب ہر منت پانڈھول کے ماتجن سے ہم لوگوں کے فون کے ماتجن سے یہاں سے لے کر کے سرمیسیوں سے آپ تک جاتا ہے سرمیسیوں سے آپ تک جاتا ہے سرمیسیوں سے آپ سے سیدھے دلی اور لکھنوں میں اگر اس موبائی سکال دکار آپ دیکھیں گے تو جتنے منت سے آپ رہے ہیں جتنے دھنکوں سے آپ رہے ہیں صبح سے دھنگ میں ایک ایک منت کا حساب مجھے دینا پڑا آیا اور ساتھ نے یہ بھی کہا گیا کہ ملن کی بیوستہ اپتر آگے رکھے ہیں ہمیں دکھے ہیں مجھے جاتاں سے بات کرنا پڑا مجھے ہر دینا ہر دوستہ یہ پورا سسٹم بنایا جاتا ہے کس کا کرنے کا یہ اتنا آسان ہے اگر آپ یہاں باگے ہیں اس کی گھنی آپ جہاں تک چاہتے ہیں وہاں تک جا رہی ہے جا سکی ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں ملن کا جواب دے رہا یہاں کمیسنر آیا ہے اپنا بی ایم آیا ہے کسان کی بات سننے کے لئے ہماری ماتر سکی بھی ہمارے ساتھ ہے ان کے دل میں بھی بہت بڑی تیس ہے کہ آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہندوستان بربادی کے گھار پہ جا رہا ہے میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا سب کو کوئی بھی دیش چلانے کے لئے اس کے چار اسٹمب ہوتے ہیں چار اسٹمب کسان ملزور پرساسان اور پیوپاری بڑی اس سرکار نے پیوپاری تو کبھی کہیں کسی کے کاموں میں آیا ہی نہیں کوئی بھی ترکار بھئی چاہ مہنگائی بڑی تو تستہ ہوا لیکن اس سرکار نے نوکر سائی پہ پوری طرح سے پیوندی لگا دیئے آپ دیکھ رہے ہوگے تمام تحسین میں تمام بجلی گھر میں تمام اسکولوں میں جو ہمارے انتر ویڈیم اسکول ہیں تم میں ملزور ہے ملزور نوکر نہیں سب سمدہ کا کام کر رہے ہیں نوکر سائی ایک پر کٹ دیا اس لوک ڈاؤن میں آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا جو ملزوروں کے حق تھے کہ اپنے آندورن کر کے آندورن کے جریعے پونی پتیوں سے وہ اپنا حق لے وہ بھی سارے کانون انہوں نے ختم کر دی اس لوک ڈاؤن میں لوک ڈاؤن میں ایک کسان ایسا تھا جو اپنا کھانے کمانے سے گلے گا وہ کسی تو اس نے لوک ڈاؤن تھے دیس اگران نہیں کیا ایسی آپ پت آگئی اس دیس کے بردان منتری اس دیس کے گرہ منتری پر کہ چوری کے جرگی ہے یعنی بھدیک لائے بھدیک بھدیک کا مطلب میں آپ کو سمنا ہو کہ بھدیک بہت بڑی ایمرزنسی میں لائے جاتا ہے اور سندد میں اور آر سبا میں وہ بنا بحث کرے پاس ہوتا ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی ایسی کیا ایمرزنسی آگئی سرکار کے سامنے جو تین بھدیک آئے بارت کیے اور وہ تینوں بھدیک اس طرح کہیں کہ جو بندوں سے ناس کی طرف جائیں گے